پاکستان اور روس کے درمیان وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوئے جس میں بین الحکومتی کمیشن کے اگلے اجلاس کی جلد انقاط پر اتفاق کیا گیا تفصیلات کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ پہنچے جہاں شاہ محمود قریشی نے موزس مہمان کا استقبال کیا روسی وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ میں پودا بھی لگایا جس کے بعد پاکستان اور روس کے مابین وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوئے پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور روسی وفد کی قیادت روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کی مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آپ اور آپ کے وفد کو وزارت خارجہ آمد پر خوش آمدیت کہتا ہوں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس ہے قابل تحسین ہے جیسے روس نے عالمی وبائی چیلنج کا سامنا کیا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بہت سے ممالک روسی ویکسین سے مستفید ہو رہے ہیں عمران خان اور روسی صدر میں رابطے دونوں ممالک کے تعلقات میں استحقام کا مذر ہیں مذاکرات میں دونوں رہنماؤں میں بین الحکومتی کمیشن کے اگلے اجلاس کے جلد انقاط پر اتفاق کیا گیا جبکہ روسی وزارت خارجہ کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے اگاہ کیا گیا کہ کیسے بھارت مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے وہاں کے مسلمانوں کو مجورٹی میں ہونے کے باوجود مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے کیسے بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسوم لوگوں کو مسوم بچوں کو مسوم عورتوں کو شہید کر رہا ہے جبکہ اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے کہا کہ روس کے اشتراک سے سٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کے اگاز کے لیے پوراظم ہیں پاکستان افغانستان سمیت خطے میں امن کے لیے مساحلحانہ کردار ادا کرتا رہے گا شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے روس کی کاوشوں کو سراحا شاہ محمود قریشی